دسمبر دوہزار بیس میں اپنی پہلی شادی ٹوٹنے کا اعلان کرنے والی ادھاکارہ اور موڈل روبیہ چودری نے دو سال بعد خاموشی سے دوسری شادی کر لی ہے اور اسے محبت کو دوسرا موقع فراہم کرنا قرار دیا ہے روبیہ چودری نے انتیس دسمبر کو دلہا موسیقار امیر ڈار کے ہمراہ نکاح کی ایک تصویر شیعر کرتے ہوئے رشتہ ازدواج میں بندنے کی تصدیق تھی ادھاکارہ نے پوسٹ میں واضح نہیں کیا کہ انہوں نے کب نکاح یا شادی کی فاہم انہوں نے انتیس دسمبر کو تصویر شیعر کی روبیہ چودری نے نکاح سے متعلق مزید کوئی معلومات شیعر نہیں کی البتہ دلہا امیر ڈار کے ساتھ اپنی تصویر کو بہترین تصویر کرا دیتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے بلاخر محبت کو دوسرا موقع دے دیا ادھاکارہ نے اپنی پوسٹ میں شادی سے متعلق لکھا کہ انہوں نے نیجی پروگرام میں شادی کی اور ساتھی نیخ خواہشات پر ساتھیوں اور مدہوں کا شکریہ بھی ادا کیا روبیہ چودری کی شادی کی پوسٹ پر متعدد شوبر شخصیات میں کامرس کرتے ہوئے انہیں مبارک بات بیش کی روبیہ چودری کی یہ دوسری شادی ہے انہوں نے پہلی شادی بھی خاموشی سے سندو ازار سولہ میں موسیقار میکال حسن کے ساتھ کی تھی ان کے دوسرے شوہر امیر ڈار بھی موسیقار ہیں روبیہ چودری نے جس طرح پہلی شادی خاموشی سے کی تھی اسی طرح انہوں نے شادی کے چار سال بعد دسمبر دوہزار بیس میں ایک پوسٹ کے ذریعہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے کافی عرصہ قبل خلا لے لی تھی ادھاکارہ نے اپنی پوسٹ میں اعتراف کیا تھا کہ ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے شوہر سے اختلافات ہو گئی تھے جس کے بعد انہوں نے طلاق لے لی تھی روبیہ چودری نے تب طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے پوسٹ میں لکھا تھا کہ اگرچہ طلاق کوئی اچھی بات نہیں اور یہ درد ہر خاتون برداشت بھی نہیں کر سکتی تاہم وہ طلاق کے معاملے پر بات کر کے ایسی خواتین کی آواز بننا چاہتی ہیں جو اپنی شادیاں ناکام ہونے پر بھی کوئی بات نہیں کر سکتی انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ طلاق کو ہمیشہ دکھ اور موت کی معنی نہ سمجھا جائے بلکہ اسے نئی زندگی خوشیاں اور محبت تلاش کرنے کا دوسرا موقع سمجھا جانا چاہیے زندگی ایک بار ملتی ہے مگر محبت اور خوشیوں کو تلاش کرنے کے مواقع بار بار ملتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا